سلام علیکم بھائیس کے حالے سب کا سب سکتہ کریئر سے ہیں تو آج جائے وہ ہمارا سلام علیکم بھائیس کے حالے سر hoor سلام علیکم بھائیس کے حالے سکتہ کریئے اللہ مانکہ اس سکتہ کریئے تو میں کہہ رہا تھا کہ آج ہمارا سیکنڈ سٹارٹ ہو چک ہے اور جو بات ہے وہ جو مین مسئلہ تھا جس پہ میں نے بات کرنی تھی مطلب کہ ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں تو وہ بتانے سے پہلی جو ہے ایک ایسا کام شروع ہوا کہ وہ جو میری بات ہے وہ بیچ میں رہ گئی ہے سنو فالنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے تو ابھی یہ ہے کہ جو بات ہے وہ میں آپ کو بات دمتا ہوں گا پہلے میں سنو فالنگ دیکھ رہا ہوں اگر میں سنو فالنگ دیکھ رہا ہوں اگر میں سنو فالنگ دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں اگر نظر آ سکتا ہے سو ابھی جا ہم گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور ابھی جو ہینا ہم جا رہے ہیں نتھے گلی کی طرف کیونکہ مری کے اندر جانے وہ بڑا پہلے بھی اسران کے سین ہو چکے ہیں کہ روم جانا ان کی کنڈیشن بہت بری ہوتی ہے تو ابھی ہمارے الڈی گئے وہ نتھے گلی میں روم بک تھا کیونکہ ہم دبلاشم آئے تھے مری تقریبا کوئی چھ مہینے پہلے تو ہم ان کے پاس رہے تھے اور ان کے روم کافی اچھے تھے تو ہمارا وہ جو روم میں پہلے سی بک تھا لیکن یہ ہے کہ ہم نے کہا تو لو یہ جو رات ہے وہ مری میں سپینڈ کرتے ہیں جس جس ہلیے میں ہم آئے تھے اس ہی ہلیے میں ہم واپس جا رہے ہیں مطلب نتھے گلی جا رہے ہیں نہ یہاں پہ پانی گرم تھا اور نہ یہاں پہ مطلب کوئی اس طرح کا فیسلیٹیز تھیں تو یہ ہے کہ ہم لوگ without doing anything now we are going towards نتھے گلی پیس آل سنو فال ابھیجا یہ سورج میں نکل چکا ہے بچھل سنو فالنگ جا وہ ہو رہی ہے اور ہیوی سنو فالنگ یہاں پہ ہو رہی ہے دیکھیں سنو فالنگ جا رہے ہیں جو ہے ہم یہ نتھے گلے کی طرف جا رہے ہیں تو رستے میں ایک سپورٹ آیا ہے جہاں پہ کافی زیادہ زیادہ سنو ہے تو ہم یہاں رکھ کر یہ دیکھیں سنو مین سنو مین تو نہیں ہے یہ سنو ہارس اور سنو بیر جو بنایا ہے تب ہی ہم یہاں پہ کچھ پوٹوز لیں گے اس کے بعد پھر آگے چلیں گے سنو پالنگ جا رہے ہیں جا رہے ہیں اور یہاں پہ بہت سنو پالنگ ہو رہی ہے بہت ہیوی قسم کی سنو فالنگ ہو رہی ہے پیچھے آپ چک کریں پورا جو پہاڑ ہے وہ برف سے بھرا ہوئے ادھر بھی جو ہے وہ سنو فالنگ کمال ہو اس وقت ہم نتھیا گلی کے تقریبا پاس ہیں اور سنو فالنگ کی وجہ سے گاڑی سکت آگے جانے سے جانا کاثر ہے گاڑیاں جانا وہ ابھی آگے نہیں جا سکتی جو یہ سلوپ سے بھی گاڑیاں آ رہی ہیں بہت سلو اور احتیاط سے آ رہی ہیں کیونکہ سلپ آنے کا جانا بہت اچھا ہے اف سردی بہت ہے بکایا اللہ حیر کر انشاءاللہ حیر حدیع سے جائے وہاں پہنچ جائیں تو ابھی یہ ہے کہ سردی جانا بہت زیادہ ہے تو پھر آپ سے انشاءاللہ جانا پہنچ کے ہی بات ہوتی ہے ابھی تقریباً جو ہے نا کوئی مرحل سے آدھا گھنٹا گھنٹا ہو چکا ہے اور سنو فالنگ جب بہت زور سے ہوریز یہاں پہ اور ٹرافک بلکل جام ہے ٹرافک بلکل جام ہے اور اب جو ہے فائنلی سن جو ہے نا وہ نکل آیا ہے اور ہوفیلی اب ذرا برف جب وہ ملٹ ہوگی دھیان سے ہوفیلی جب وہ برف جب ملٹ ہوگی تو پھر شاید جو ہے نا رستہ پر آس اوپن ہوگا تو ابھی سن جو ہے اپنی آب و تاپ پہ ہے جو ہے وہ سنو فال جو ہے وہ ٹوٹلی ہتم ہو چکی ہے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں چھوٹے بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں ادھر بہت زیادہ مزا آ رہا ہے اور ادھر تھنڈ بھی بہت لگ رہی ہے لیکن انجوائے کریں انجوائے تو کرنا چاہیزار یہ بات ہے انجوائے تو کرنا چاہیے مزے ہے انجوائے دا لائف بکایا یہ ہے یہ چین باند کے بیک سائٹ پر جو ہے وہ جا رہے ہیں تاکہ گاڑی جو سلپنا ہو بکایا ہمارے پاس صرف دو گلوز ہے یعنی کہ ایک پیر تھا وہ میں نے اور کسی اوڈر شیئر کیا ہاں یہ کیسے گھٹیا انسان ہیں ایسے گھٹیا انسان ہیں کہ آتے گھنٹے سے ہمارے ہاتھ فریز ہو رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس گلوز ہیں بکایا ہے اور آپ کو اپنے گاڑی میں نے جاہر پر اوپر آپ جاہر پر اوپر 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 موشکلا ہے یعنی کہ اوپر جانے کا فائدہ نہیں ہے بہت فائدہ نہیں اپا جانے کیا چلو ٹھیک ہے نائسی میری جیو تھانکیو فرمیشن تو ابھی یہ ہے کہ یہ ایک اور گاڑی اوپے جانے کی کوشش کر رہی ہے اور بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے ڈھکے مار مار کے ٹوینا یہ دیکھیں جی یہ آدل بھائی جو نا ہمارے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آدل بھائی جو نا یہ ہمزہ بھائی کے ساتھ جانا ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے لئے کچھ بالوں کی صفائی کریں آپ سمجھ گئے کہ بالوں کی صفائی کرنا کیا ہوتا ہے ہر 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 روڑ ٹوورج نتھیاگلی اور آئیس ملت ہر ہر نتھیاگلی دیان سے دیان سے دیان سے دیان سے براف کا لطف اٹھاتے ہوئے انجوائی کر رہے ہیں اور یہاں پر فوٹو شوٹ چل رہے ہیں اور دھوک جانب شکر اللہ کا نکل آئی ہے بہرحال برا باری کا جو شوک آنا پورا ہو گیا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ برا باری نہ ہو پلیز شوک پورا ہو گیا میرا ایک ہے آج پتہ نہیں یہ چارجنگ کا لگا جا ہوں گا یہ میں نے اپنا کیمپ سے یہاں سٹ کر دی ہے بیٹ پریس کی بھی گلو ہے تو یہ اکچوری نہ یہاں سے ہو جائے میں تو بلوگنگ میں مصروف ہوں اور یہ جناب صاحب ہی در شغل گا رہے ہیں شازیب مصروف ہو اندر والی سائٹ پہ ہو اور دھوپ نکل آئی ہے اتنی دور سے بھاگتوا ہیں اور انہوں نے مس کر دیا ہے اور میرا فون انہوں نے گلا کر دیا ہے یہ دیکھیں آدل کی شکل آدل نے یہاں فیض کریں ڈیر مجھے یہی ہے کہ میرا فون جائے وہ گرنا جائے تو مجھے جانب جانا پڑنا ہے ایک لیکن عواملہ جانب احص nächتا ہے جسے گھر میں ان کو ماننے کے چکروں میں تھا اور انھوں نے مجھے آئں جیے برہا یا بھی میں دیکھتا ہی ان کا علاج کرائے گا ہم کی راہی ماما بند ہے بھائی میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی میرے پہ پہ مجھے مجھے آلکھے یہ شدیب کا دوسری بارمیس ہوئے بھائی 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 خمزہ خمزہ موسیقا 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 یہ جو مارے حمزہ بھائی ہیں وہاں وہاں یہ آگے ہیں وہاں یہاں چھپ گئے ہیں اور مجھے جاناں ان کو پکڑنا ہے موسیقی 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 این اثنان 4 آنسان ہیں اور سین یہاں بہت بے بہت بے سین ہیں کہ ورد چیز عسیت براف سے کورڑ ہیں اور ہم جو ہاتھ میں پتھر لے کے پھر رہے ہیں کہ کہیں گاڈیا گر سلپ ہوتی ہے ان کیس تو ہم اس کو بریک لے جا سکیں تو ہم لوگ بیسکلی جارتا ہے نتھیا گلی لیکن یہ ہے کہ سنو فول جو کافی زیادہ تھی تو اگر جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹس بھی کافی زیادہ ہو رہے تھے تو اب ہم سیڈلی واپس جا رہے ہیں مری کی طرف اور انشاءالہ ہم کل ٹرائے کریں گے کہ ہم جو ہے دوبائرہ سے نتھیا گلی آ سکیں تو ابھی کنڈیشنز بہت برای ہیں کیونکہ اپکو بتایا تھا پہلے بھی کہ نہ ہم نے ناشتہ کیا، نہ ایک ہمارے کے فیس بھی بہت کھیا کیونکہ مری میں اتنی ہے اب روئیہ بری حالت انشاءال اس حالت تھی ڈالیا کا می هیے نکچ بؤس کریں اور چاہچیز انگیز ات النکس ہوتن ہیں جس کا حساب نہیں ہے لیکے یہ لوڈس کی سیند کی ہے کہ سنو وال ہوا ہے اور مہن تو في زندگی میں سنوات دیکھو یہ سنو دیکھیں بھی پھر ایک ہی رم ہے بھی بلی مطلب دیکھیں بھی فرس ٹائم اور اتنی زیادہ سنو فول جس کا حساب نہیں ہے تو یہ ہے کہ ویدر فورکاست کے مطابق جو ہے وہ آج فورٹی پرسنٹ چانسیز تھے سنو فول کے ششا فرکر اور ویور نوٹ ایکسپیکٹنگ کہ اتنی ہیوی قسم کے سنو فول ہوگی تو لیکن جو ہے نا ایکسپیکٹیشن سے ہی رہا ہے کہ اس طرح سے بہت 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 سنو فول ہے تو ابھی ہم میری کی طرف جا ہی ہیں تو مزید میری جا کی آپ کے دور پر اپرو پر اپڈیٹ کریں گے کہ ہم کیا کریں گے اور کیا سیمی پہ تو تیل دن بای بای تو فائنلی گائز 7.27 ہو چکے ہیں اور ہم بارہ بجے میری سے نکلے تھے نتیہ گلی کے لیے کسی نے بھی کسی نے بھی سبح کا نا برش کی ہے نہ مود ہویا ہے نہ کپرے چینج کی ہے کچھ بھی نہیں کیا اور ابھی ہم تقریباً سات گھنٹے بعد دوبارہ سے مری کے اندر ہے کیونکہ نیتھیا گلی کے اندر رش اتنا تھا سنو کی وجہ سے ٹرافک اتنی تھی کہ وہاں پہ آگے جا گاڑی جا آنے رہی تھی تو اب ہم دوبارہ جو ہے وہ مری میں آگئے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم کل جوانا صبح این شروع مچھے گلی کے لئے نکلیں اور وہاں جائیں سو ابھی ہم روم سے نکل آئے ہیں باہر اور ابھی ہم دوبارہ سے مری کے اندر ہیں مال روڈ پہ اور ابھی ہم کچھ کھانے کے لئے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آج ہم کیا کھائیں کل توہر ہم نے وہ کھائے تھے پراتھے اور دال کھائی تھی تو آج ہم لوگ چاہ رہے ہیں کچھ ڈیفرنٹ کھائیں تو ابھی ہم مال روڈ پہ ہیں اور کھانے کے لئے جا کچھ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ریڈ آنین ریسٹورنٹ یہاں پہ ہم جائیں گے اور ان کو ٹرائے کریں گے کہ جن کا ٹیسٹ اب وہ کس طرح کا ہے کہ مری پہنچنے کے بعد جنب بھوک لگی اب زیادہ تو ابھی انتظار نہیں ہو رہا کہ کب آٹر دیں اور کب کھانا ہے تو بس اب انتظار ہے آٹر دینے کو کھانا 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 ہے تو آرڈر جا ہم نے فائنلی دے دی ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ تیس سے چالیس منٹ جو ہے نا وہ ویٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ گول میرز کانفرنس جنہے وہ لگی ہوئی ہے اور سلاحات جو ہے وہ آ چکے اور پلیٹس بھی آ چکی ہیں اور رائطہ بھی آ چکے لیکن ابھی تک جو ہے وہ کھانا نہیں آیا اور یہ جو ہمارے بیچارے آدل بھائی ہیں یہ کھانے کا ویٹ کرتے کرتے سو گئے ہیں اگر میں رات کو جو ہے ہم کافی لیٹ پہنچے ہیں مری میں اور اس کے بعد جو ہے ہم میرا حیال ہے میں تو تقریبا صبح کوئی ساڑھے چھ سات بجھے سوئے ہوں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کے بعد ہم تس بجھے اٹھ کے تھے اور کوئی ساڑھے گیارہ بجھے ہم نکل گئے تھے اس کے لیے نتھیا گلی کے لیے لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ بھی سارا دن ہم ویٹ کرتے رہے ہیں برف میں ہم کھیلتے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے تکاور جانے اس وقت کافی زیادہ ہوگی ہوئی ہے تو یہ ہے کہ بس اب انشاءاللہ اور میرے ایون کے ٹانگیں فل درد کر رہی ہیں تو بس انشاءاللہ آپ کھانا مگر آپ کھا کے ہم دوبارہ روم میں جائیں گے پھر دست کریں گے نیم پوری کریں گے اور کل دوبارہ سے ہم نتھیا گری جانے کی پھرائے کریں گے چاول آ چکے ہیں اور ہنڈی بھی آنے والی ہے اور آدل بھائی ہمارے یہ سو رہے ہیں یہ ہماری ہنڈی یہ بھی آگئی ہے منچورین یہ بھی آگئی ہے اور ابھی ہنڈی ہنڈی کا ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ کب تک آئے گی ہم ہنڈی کا ویٹ کر رہے ہیں اور ہنڈی بھی ہماری آ چکی ہے یہ ایک ڈاہی ہے اور پلاس روٹیوں وہ بھی ہماری آ چکی ہے کیونکہ بھوک بہت لگی ہوئی ہے تو اب ہم کھانا کھا لیں پھر آپ سے زیادہ مزید بات کریں گے تو کھانا ہم کھا کے کافی دیر پہلے فری ہو گئے تھے اور اس کے بعد پھر ہم نے ہمیں تھوڑا اسی مطلب وہ مالورٹ پہ واک وگرہ کی شاپس وگرہ وزٹ کی اور ابھی تقریباً بارہ بجئے ہیں تو ابھی ہم واپس روم میں آ چکے ہیں اور یہ روم پہلے روم سے بہتر ہے اس میں گرم پانی بھی آ رہا ہے جو سب سے پرس پوائنٹ ہے تو اب یہ کہ آج ہم بس ریسٹ کریں گے کیونکہ ہماری آرڈی نیدیں پوری نہیں ہوئی ہوئیں تو آج ہم صرف ریسٹ کریں گے اب ہم تقریباً آدھے گھنٹے گھنٹے تک سو جائیں گے کیونکہ ہماری دو دن سے نین جب پوری نہیں ہو پائی اور کل جو ہے اندہ مارننگ ہم ٹرائے دوبارہ کریں گے نیچے گلی جانے کی اور پھر دیکھیں گے کہ پھر سے سنو فالنگ سٹارٹ نہ ہو جائے تو دعا ہی ہے کہ ہم وہاں پہنچیں کل انشاءاللہ حریت سے تو آج ہمارا سیکنڈ ڈے ہیں وہ یہاں پہ ہوتا ہے اور بس ایک بات میں چاہتا ہوں گا کہ اب ہم کھانا کھا کے نکلے ہیں اور یہ بھائیاں ہمارے انہوں نے راستے میں پھر سے چپس لیا ہیں اور اب یہ کیٹیٹنز کھا رہے ہیں تو ہر بار کی طرح اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے اچھے اچھے کمنٹس کریں ٹیل نیکس ویڈیو ٹیک کیر اللہ حافظ